بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چھ جلائی اور سترہ زلحجہ ہے اور اٹھارہ زلحجہ سات جلائی کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں نکاہ میں دیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے مدینہ میں کمہ خرید کر وقف کیا اور مسجد نبی کی زمین خریدی اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں ایک نیرالہ اور عظیم کردار رکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے چودہ سو صحابہ کو جنت کا ٹکٹ دیا اور قرآن میں اعلان فرما دیا لقد رضی اللہ عنی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی دور خلافت میں سب سے پہلے بیری بیڑا تیار کیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنا بھی عظمت ہے شان ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہم اس موقع پر ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر پورے پاکستان میں عام تحتیل کا اعلان کیا جائے اگر بہت سی ایسی شخصیات جو پاکستان کے مفصنین ہیں قائد اعظم کے ڈے پر چھٹی ہو سکتی ہے علامہ اقبال کے یوم وفات پر چھٹی ہو سکتی ہے اور دیگر جو محبین پاکستان تھے اور جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کیا اگر ان کے ایام وفات پر چھٹی ہو سکتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو محسن اسلام بھی ہیں اور جو محسن پاکستان ہی ہیں کیونکہ یہ خطہ اعرض جو ہمیں ملا ہے یہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوٹیوں کا صدقہ ہے لہٰذا اس موقع پر ہم اپنی اس پلیٹ فارم سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس موقع پر عام تاتیل کا اعلان کیا جائے اور کل جمعے کے دن پورے پاکستان میں ہر جگہ سے اور جتنے بھی بڑے بڑے مراکز ہیں بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر ریلیوں کا انقاط کیا جائے گا اور ایک مطالباتی جلوس نکالا جائے گا آپ حضرات اس میں بھی شرکت کریں اور ساتھ ہی اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن قبل سویڈن میں جو قرآن پاک کی گستاخی کی اور اس کی توہین کی گئی یہ ایک علمناک اور شرمناک واقعہ ہے اور اس پر امت مسلمہ کے بڑوں کی خاموشی یہ انتہائی دل خراش اور دل سوز وقت ہے ہمارے لئے کل شبا شریف صاحب کا اعلان ہوا اور ان نے کہا کہ بھئی ریلی نکالیں جنہ کے بعد تمام مسلمان ٹھیک ہے عوام کا کام ہے عوام ریلی نکالیں لیکن ایک ملک کے وزیر آزم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیاں نکالیں اور ایک ملک کے وزیر آزم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مطالباتی جلوس آ کر سڑکوں پہ کرے آپ کے جو کام ہیں وہ سفارت کے معاملات ہیں آپ انٹرنیشنل سطح پر اس کی ایک ٹھوس اور مضبوط آواز اٹھائیں تاکہ انٹرنیشنل سطح پر پتہ لگے کہ بھئی یہ ایک جو وزیر آزم بات کر رہا ہے یہ ایک ایٹمی پاور رکھنے والے ملک کا وزیر آزم ہے کیونکہ ہمارے لئے اللہ کے قرآن سے مقدس کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی ہماری وزارتیں ہماری مشارتیں اور دنیا کے جتنے بھی عہدیں ہیں یہ قرآن پاک کی اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ جمعین کہ ہم جوتیوں کے قربان کرتے ہیں ہمیں اگر عزیز ہے تو قرآن پاک کی حرمت عزیز ہے ہمیں اگر عزیز ہے حضرات صحابہ اکرام کا تقدس عزیز ہے اگر ان کا تقدس پامال ہو اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اور قرآن پاک کی توہین ہو اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم بولیں گے تو ہمارے سفارتی تعلقات خراب ہوں گے یہ ہماری خام خیالی ہے اس پہ کبھی بھی آسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کی توہین ہو اور ہم خاموش رہ جائیں اور ہماری معیشت ترقی کرے اور ہماری سفارت ترقی کرے اور ہماری بیروکریسی جو ہے وہ ترقی کرے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا اگر ہم اپنے ملک کو مستقم کرنا چاہتے ہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج بھی سویڈن کے خلاف اور دیگر جن ممالک میں قرآن پاک کی آئے روز غستاخیاں ہو رہی ہیں توہین ہو رہی ہے قرآن پاک کو جس کا اللہ رب العزت نے خود وعدہ کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس کے محافظہ ہم خود ہیں بے شک کوئی اس کو جلائے کوئی اس کو شہید کرے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے لیکن ہماری ایمانی غیرت یہ کہتی ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پر مضبوط اور تھوس آواز اٹھائیں اور آئے روز جو مغرب کی طرف سے یہ توہین ہو رہی ہے اور قرآن پاک کو کبھی جلایا جا رہا ہے کبھی اس کو نظر آتش کیا جا رہا ہے اور کبھی اس کو نعوذ باللہ گندی نالیوں میں پھینکا جا رہا ہے یہ توہین کو جلد از جلد ہمیں مطالبہ کر کے اور ہمیں مضبوط اور تھوس اقدامات کر کے اس کو رکوانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین اور قرآن پاک کی جو بتائی ہوئی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم